اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریزوان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ریزوان آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح آپ فیس بک پر میچ کو لائیو کر سکتے ہیں بینہ کسی سٹرائک کیا آپ نے دیکھو کہ لوگوں تین تین چار چار گھنٹے میچ کو لائیو کرتے ہیں ان پر کوئی سٹرائک نہیں آتی وہ کیسے ہوتا ہے اس کے بیچے کیا کہانی آج آپ کو سارا پریکٹیکل ہی کر کے سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ایک ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے کرک ایچ ڈی اس میں آپ کو اور بھی ویب سائٹ مل جائیں گی گوگل سرچ میں تو آپ نے یہ اوپر نام پڑھنے لائیو کرکٹ اینڈ واش آن لائن ویب سائٹ اس کا پڑھنے کونسی ہے اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں اس ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ جو میچز ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں جو لائیو چل رہے ہوں گے ان کا اسٹریٹس لائیو ہوگا جب آپ واج پی کلک کریں گے تو آپ کے آگے ایک اور پیج کھل جائے گا یہاں مختلف چینل پہ لائیو چل رہا ہے آپ جونسا پسند کریں اس کو آپ واج پی کلک کریں گے تو وہ آپ کے آگے نیکسٹ بار میں اسی پیج پر وہ لائیو چلنے لگ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو یہ لائیو چلے گا لیکن بعض ٹائم اس پہ ایڈز وغیرہ آتے ہیں آپ نے ایڈز وغیرہ کو کراس کر کے سب سے پہلے اس کو لائیو چلا لینا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے آپ اس ٹائک سے نائیٹین پرسنٹ بڑھ سکتے ہیں وہی طریقہ ہے جس کے وجہ سے اس ٹائک سے بچا جاتا ہے اس کو چلانے کی بعد جب میز یہاں پہ لائیو چلنے لگ جائے ابھی میرا نیٹ سلو اس وغیرہ سے نہیں چل رہا ہے تو اوپر آپ نے لنک اس کو کاپی کر کے اپنے پاس سیف کر لینا ہے تو میں سیف کر لیتا ہوں اگر آپ اونلائن ارننگ کے حوالے سے اپڈیٹ رہنا چھاتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم لاتے اپنے چینل پر اونلائن ارننگ کی ریلیٹڈ ویڈیوز تو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی میچ پر لیکن اس میں وائس نہیں ہوئی اس لئے میں نے اس کو رکھ لیا اب اس کی کلپس آگے جوڑ دوں گا اب سب سے پہلے آپ نے او بی ایس کو اپن کر لینا ہے اور سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد آپ نے ویڈیو میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو سات سو بیس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پلس کے نسانے پر کلک کرنا ہے اور براوز پر کلک کرنا ہے اور اس کو اوکے کرنا ہے اور جو لنک آپ نے کاپی کیا تھا لائیو میچ کا اس کو یہاں کے پیسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ کے ایک آپشن نظر آئے گا کنٹرول آرڈیو ویا او بی ایس اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے ابھی جب آپ اس پہ سکرین پہ کلک کریں گے تو کوئی آپشن آپ اس پہ یوز نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو نیچے انٹریکٹ کا آپشن نظر آئے گا یہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اس پہ آپ نے پلے کر لینا ہے اور یہ ایڈ وغیرہ ختم کر لینا ہے میچ کو لائف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے Ctrl F دبانا ہے تو یہ اسکرین فیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور option filter آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کریں گے نیچے والے پلس پر نشان پر کلک کریں گے تو ایک option آپ کے اور نظر آئے گا crop pad کا اس پر کلک کریں گے اوکی کر کے اس کو add کر لیں گے اس کے بعد اس کی setting کرنی ہے سر سے پہلے آپ نے 80 کرنا ہے اس کے بعد 280 کرنا ہے اور پھر 80 کرنا ہے اور اس کے بعد پھر 80 کرنا ہے اس کو close کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ filter میں چلے جانا ہے filter میں جانے کے بعد آپ نے اوپر والے پلس پر کلک کرنا ہے یہاں آپ کو ایک option ملے گا vst2 کا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو اوکی کر لینا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں آ رہا تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے google میں چلے جانا ہے سب سے پہلے اور وہاں جا کے آپ نے type کرنا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ نے ریپر پلک کلک کے سرچ کرنا ہے تو یہ option آپ کے آگے آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے جو سسٹم میں 32 بٹ ہے 4 بٹ جو بھی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ automatic آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا آپ نے filter میں جا کے آرڈیو filter میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو reaches کا option ملے گا اس کے بعد اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے نیچے ایک اور option ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور اس پر load پہ کلک کریں گے load کے بعد آپ کو پیچھ کا option نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے آپ پیچھ پہ کلک کریں گے تو آپ کو اور option مل جنگی اس پہ آپ نے سپر پیچھ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی setting کرنا ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے 53 یا 55 اس کے بعد نیچے والے option پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے 6 یا 5 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے cross اور اس کو آپ نے کر دینا ہے close اس کے بعد آپ نے جس پیج پہ اس کو live چلانا ہے اس پیج کو آپ نے open کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیج میں live میں چلے جانا ہے live میں جا کے آپ نے go live پہ چلے جانا ہے create live ویڈیو پہ click کرنا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں یہ open ہو جائے آپ نے یہاں پہ سٹریم کی کو یہاں جو یہ کی ہوتی ہے اس کو کر لینا ہے کافی میں اس کو کرتا ہوں کافی اور اس کے بعد چلے جاؤں گا میں او بی ایس میں دوبارہ او بی ایس میں جاتے ہیں دوبارہ یہاں اپنے سیٹنگ میں آکے یہاں پر آپ نے سٹریم پہ کلک کرنا ہے آپ کو سٹریم کا آپشن نظر آرہا ہوگا اس پہ یہاں آپ نے آپ کے فیس بک لائف پہ کلک کرنا ہے پہلے آپشن پہ اوپر اس کے بعد نیچے آپ نے جو سٹریم کی کاپی کے یہاں کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے اور لاسٹ میں اس کو سٹارٹ سٹریمنگ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پیج میں چلے جانا ہے پیج میں دیکھیں گے آپ کی سٹریمنگ چلنے لگی یہاں پہ آپ نے اپنا ٹائٹل دینا ہے یاد رکھئے گا کہ ٹائٹل نام سینے دیں جیسے مثال کے طور پر انڈیا ورسلس پاکستان ورسلس انڈیا اس طرح نہیں لکھنا کیونکہ اس سے سٹرائک کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں لائیو میچز لکھیں لائیو میچ لکھیں اس سے بھی آپ کے پاس آڈینس آ جائے گی اس کے بعد آڈینس سیٹنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ پاکستانی پی ایس ایل میچ چلا رہے ہیں تو آپ نے الاؤ لوکیشن کر کے یہاں پر انڈیا اور پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے بلاک سٹیز میں آکے آپ نے کرنا ہے کرانچی اور لہور ٹھیک ہے اسی طرح آپ انڈیا کا آئی پی ایل چلا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان اور انڈیا سیلیکٹ کرنا ہے اور انڈیا میں جس شہر میں ان کے آفیسز ہو سکتے ہیں اس کو بلاک کر دینا ہے کوشش کریں کہ اگر آئی پی ایل چلا رہے ہیں تو صرف پاکستان اور افغانستان لکھیں اور بنگلہ دیش لکھیں اور انڈیا کو سیلیکٹ نہ کریں ٹھیک ہے باقی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس کس ملک پہ کنٹری پہ کس شہر میں ان کے سٹرائک کے اکسیس ہیں اس کنٹری کو سیٹی کو بلاک کر کے اس کو گو لائف کر لیں ایسے کر کے آپ کا میچ لائف چلنے لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے پیج پر جا کے میچ اپنا دیکھ لیں اگر ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا لنک آپ نے کاپی کر کے مختلف گروپوں میں چار پانچ دس گروپوں کے اندر اس کو شیئر کر دینا ہے اور آپ کی آڈینس انگیج ہونے لگ جائے گی اور اپنا وائچ ٹائم ایک دن کے اندر کپلیٹ کر سکتے ہیں بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ